اسلام علیکم ایرون اے محمد امار اور آج ہم ایک ایمپورٹن ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ لیکٹرزولوجی کے پی پی ایس تی میں اس لیبس کیا ہے تو آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے یہاں جو بھی ٹاپک کو آپ کو بتایا جائیں گے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے ہر پورشن کے الگ الگ ٹاپک میں نے ڈیوائیڈ کیے ہیں تو ہم ہر ایک کو دیکھیں گے ڈیٹیلز کے ساتھ تو آپ نے یہ ٹاپک اچھے سے تیار کر لینے ہیں انشاءاللہ بھی پیپر جو آئے گا وہ ان سے باہر نہیں آئے گا تو پہلے ہم نے کچھ جنرل ٹاپک دیکھنے ہیں جیسے کہ جنیٹکس سیل بائیولوجی فیزیولوجی ایکالوجی یا ایولیشن وغیرہ اس کے بعد ہم اینیمال ڈائیورسٹی کی طرف جائیں گے جس میں ان والٹیبریٹس اور والٹیبریٹس ان کے تمام فائلم جو ہیں ان کے اندر جو جو ٹاپکس ہیں کیا کیا کرنا ہے کہاں تک اور کس حد تک کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ریسیب ہو سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم جنرل ٹاپک دیکھتے ہیں کچھ اس میں سب سے پہلے ہے سیل بائیولوجی سیل بائیولوجی میں جو ٹاپک آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے ہے وہ پروکریاتک اور یوکریاتک سیلز کا کمپیزن اس میں سیمیلائیٹی جس سیمیلائیٹی اس تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنی ہیں کون کون سی چیز پروکریاتک سیل میں پائی جاتی ہے اور یوکریاتک میں بھی پائی جاتی ہے اور کون سی پروکریاتک میں نہیں پائی جاتی ہے اور یوکریاتک پائی جاتی ہے پھر chemical composition of and functions of organelles تمام organelles جو سیل کے اندر ہیں پروکریاتک اور یوکریاتک دونوں کے اندر ان کے functions اور structures ان کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے پھر اس کے بعد انزائم کیٹلائسز کی طرف آتے ہیں انزائم کیٹلائسز کو دیکھنا ہے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے regulator اور inhibitors سب کچھ دیکھنا ہے اس کی regulation, inhibition کون کون سے inhibitors ہیں کون کون سے انزائم action کو پرموٹ کرتے ہیں یہ چیزیں دیکھنی ہیں پھر metabolic pathways آ جاتے ہیں metabolic pathway میں glycosis, grab cycle اور electron transport chain ان کو اچھے طرح understand کرنا ہے ان کے mechanism structure اور ان کی diagram specially ان کو اچھے سے سمجھنا ہے پھر nucleic acid آ جاتے ہیں nucleic acid کو ڈیٹیل سے دیکھنا ہے پھر mechanism اور protein synthesis transcription, translation ان کو اچھے سے ڈیٹیل سے کرنا ہے اور ان کا سارا process ان کے جو enzymes وغیرہ یوز ہوتے ہیں وہ سب کچھ دیکھنا ہے اس کے بعد mitosis اور meosis mitosis اور meosis, cell cycle یہ سب ڈیٹیل میں دیکھنا ہے یہ topics جو ہیں یہ cell biology کے ہیں اگر آپ یہ کر لیں تو cell biology سے جو بھی question آئے گا وہ آپ attempt کر سکیں گے اس سے باہر کچھ نہیں آئے گا لہذا آپ نے ان topics کو اچھے سے تیار کرنا ہے تو یہ cell biology کے تھے آگے ہیں ہمارے پاس physiology physiology میں سب سے پہلے excretion and homeostasis دیکھتے ہیں اس کو آپ نے detail سے دیکھنا ہے homeostasis کا process excretion کا پھر osmo regulation and nephron nephron کا structure اس کا functions اس کو اچھے سے comprehensive way میں تیار کرنا ہے پھر thermo regulation in animals muscles and movement muscles تمام muscle کا structure and bones ان کا structure ان کی types joints یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں دیکھنی ہیں ultra structure of muscle fiber muscle fiber کو ultra structure ہے light bands dark bands یہ سارے پھر آگے sliding filament model آ جاتا ہے وہ پھر mechanism of contraction کس طرح muscle contract کرتے ہیں اس کے بعد physiological anatomy of digestive track digestive track آپ نے mouth سے anus تک complete اس کا structure اور اس کے functions دیکھنے ہیں پھر physiology anatomy of digestive track اس میں آپ نے اس کی composition جو ہے digestive track کی stomach والس of stomach esophagus small intestine large intestine یہ ساری چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو secretion secret ہوتے ہیں کہاں پہ digestion ہوتی ہے کہاں پہ absorption ہوتی ہے کہاں پہ کون سے enzymes وغیرہ secret ہوتے ہیں hormones یہ سب چیزیں detail میں دیکھنی ہے اس کے بعد respiration and mechanism respirator system کو detail سے discuss کرنا ہے اس کا structure اس کے function اور کس طرح respiration ہوتی ہے پورا mechanism اس کو دیکھنا ہے detail میں اس کے بعد respiration pigments respiration کے بعد جو respiration pigments ہیں ان کو دیکھنا ہے detail کے ساتھ اس کے بعد جو ہے physiology میں وہ ہے transport والا portion transport of oxygen and carbon dioxide blood oxygen اور carbon dioxide کی جو transport ہو رہی ہے اس کو اچھے سے understand کرنا ہے اس کے بعد cardiovascular system اور اس کا mechanism cardiovascular system heart کس طرح contract کرتا ہے کس طرح سارا اس کی blood vessels اس کا structure یہ سب دیکھنے ہیں پھر electrical activity of heart heart کس طرح contraction اس کے اندر جنریٹ ہوتی ہے electrical activity of heart سارا ایسے av nodes یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں discuss کرنی ہیں پھر blood pressure nervous and chemical coordination nervous میں nervous system پورا chemical coordination hormones وغیرہ اس کے بعد nerve impulse nerve impulse سارا اس کا neurons وغیرہ کو یاد کرنے کے لئے بہتر ہے کہ آپ ایک شیلز پہ تمام hormones لکھ لیں اور ساتھ ہی ان کے function وغیرہ لکھ لیں یا پھر تیبل بنا لیں تیبل جب بنائیں گے تو ہر ہارمون کے function اس کے سامنے لکھا جائے گا پھر کہاں سے سیکریٹ ہوتا ہے کہاں پھر اس کا action ہوتا ہے یہ ساری باتیں جب آپ لکھیں گے تو آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی اور اس طرح آپ ایک ہارمون کا دوسرے سے کمپیر کمپیرزن کر سکیں گے اور اس طرح اس کو یاد رکھنا آسان ہوگا پھر ہے active resting membrane potential یہ بھی اس میں آ جاتا ہے اس کے بعد sinapsis sinapsis کے اندر جو new transmiters ہوتے ہیں ان کے نام تمام کے یہ detail میں آپ نے اس میں دیکھنا ہے یہاں تک تھا ہمارے پاس physiology یہ physiology کے تمام topics ہیں اگر آپ یہ کر لیں گے تو اس سے باہر کچھ نہیں آئے گا یہ زیادہ نہیں ہے لیکن جو بھی ہیں ان کو آپ نے اچھے سے detail میں کرنا ہے کوئی بھی question کسی طرح کا اس میں سے آتا ہے تو آپ اس کو attempt کر سیں گے آپ کے کوئی problem نہ ہو اس کے بعد ہمارے پاس genetics یہ بہت important portion ہے اس میں زیادہ تر thinking والے سوال آتے ہیں اس میں زیادہ تر analytical questions آتے ہیں جو کہ confuse کرتے ہیں لہٰذا اس کو اچھے سے نہ صرف یاد کرنا ہے بلکہ اس کی practice بھی کرنی ہے یاد کرنے کے بعد ان topics کو تیار کرنے کے بعد مختلف books سے مختلف آپ پر website use کر سکتے ہیں انٹرنیٹ جہاں میں ایم سیکیوز وغیرہ کی practice کرنی ہے وہ ایم سیکیوز جو اس میں اکثر solve کرنے والے آتے ہیں pedigree وغیرہ کے یا اس طرح کے تو اس کے topics ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہے mandalian principles mandals کے جو principle تھے وہ آپ نے کرنا ہے پھر multiple alleles interactions of genes linkage and crossing over یہ سارے topics کرنے ہیں پھر mapping of genes sex determination and linkage sex determination مختلف organism name drosophila human beings اس طرح یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں ڈیٹیل میں mutation mutation کون کون سے ہوتی ہے اس کی types gene concept chromosome aberration chromosome aberration کی types ساری یہ ڈیٹیل میں topics آپ نے دیکھنے ہیں پھر DNA and genetic material DNA and genetic material کے بارے میں genetics کے لحاظ سے ساری details آپ نے تیار کرنی ہے اس کے بعد genetic code جو ہوتے ہیں کچھ جو ہیں مشہور genetic code وہ آپ نے یاد کر لینا ہے FSE کی بک میں اکثر وہ mention کیے گئے ہیں ان کو آپ نے اچھے سے تیار کرنا ہے اس کے علاوہ DNA recombination technology اس کو اچھی طرح کرنا ہے پھر application of genetic engineering transgenic animals یہ چند ایک topic ہیں genetics کے لیکن آپ نے ان کو نہ صرف اچھے سے تیار کرنا ہے بلکہ ان کی practice بھی کرنی ہے جتنی زیادہ آپ practice کریں گے اتنا زیادہ آپ اس پہ آپ کو اس پہ grip ہوگی تو پھر کس طرح پہ کبھی question آ جائے گا تو آپ کو solve کرنے میں کوئی problem نہیں ہوگی کیونکہ اس portion میں سے زیادہ تر question آتے ہی thinking والے ہیں analytical ہیں confusion question ہیں جو کہ confuse کرتے ہیں یا اکثر solve کرنے والے ہوتے ہیں تو اس کی practice کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد ہے evolution evolution میں کون کون سے topics ہیں mainly اس کے theories of origin of life biochemical origin of life لیمارکیزم ڈاروینیزم نیو ڈاروینیزم ہارڈی وینبر principle mutation pressure selection pressure genetic drift species concept mechanism of evolution modern concept of natural selection adaptive radiation یہ topics جو ہیں اس میں specially جو theories ہیں جیسے کہ لیمارکیزم ڈاروینیزم یا نیو ڈاروینیزم یا theories of special creation اس طرح کی جو ہیں theories یہ آپ نے اچھے سے تیار کرنی ہے یہ کب کس سائنٹس نے ان کو پیش کیا یہ بات آپ نے مائن میں رکھنی ہے اور پھر ان کے ریڈیکٹ ہونے کی reasons کی آتی یہ بھی آپ نے مائن میں رکھنا ہے اس کے بعد جو ہے genetic drift اور species concept species concept کے لحاظ سے آگے بہت سی definitions ہیں اس میں جو authentic definitions ہیں وہ آپ نے مائن میں رکھنی ہے پھر evolution کے mechanism اور اس میں پھر analogous اور homologous organ یا westerial organ وہ ساری چیزیں آپ نے detail میں دیکھنی ہیں پھر natural selection کا modern concept کیا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور اس کے بعد adaptive radiation یہ چند ایک topic ہیں جو کہ evolution کے portion میں سے ہیں اگر آپ یہ کر لیں گے تو امید ہے اس سے باہر کوئی ام سی گز نہیں آئے گا اور یہ سارے پی پی ایسی کے authentic topics ہیں proper syllabus میں سے لیے گئے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ecology ecology میں جو topics ہیں اس میں سب سے پہلے ہے concept of ecosystem 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 کیا ہے اس کے biotic a biotic factors یہ چیزیں ساری پھر اس کے بعد بائیو جیو کیمیکل سائیکل بائیو جیو کیمیکل سائیکل کو ڈیٹیل کے ساتھ understand کرنا ہے اس کے mechanism کو پھر اس کے بعد animal adaptation to major habitat اپنے habitat میں animals کس طرح adopt کرتے ہیں ان کے habitat کیا کیا ہوتے ہیں energy flow ecosystem energy کس طرح flow کرتے ہیں ایک اس سسٹم میں transfer ہوتی ہے پھر ایک producer سے لے کر consumer اور پھر decomposer تک کس طرح جاتی ہے یہ ساری چیزیں آپ نے پھر food chain food chain کے لحاظ سے different examples جو ہیں وہ آپ نے mine میں رکھنی ہے ان کو تیار کرنا ہے تو یہ اکثر chain food chain کے question بھی آ جاتے ہیں اور اس کے بعد productivity of ecosystem یہ آپ نے mine میں رکھنا ہے environmental pollution environmental pollution میں آگے three types ہیں water pollution land pollution air pollution تو یہ جو تمام تین types ہیں ان کے آپ نے causes کہ کیوں ہو رہی ہیں water pollution ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے air pollution land pollution یہ کیسے ہو رہی ہیں اور ان کے effects اور ان کو ختم کرنے کے طریقے ان کے کون کون سے methods ہیں جن سے ہم ان کو reduce کر سکتے ہیں یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں اور ان کے effects skin جب میں پر زیادہ ہے کان کیا کیا effect اب تک ان pollution کی وجہ سے ہو چکے ہیں اور living life کو ان سے کیا نقصان ہے یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں دیکھنی ہیں pollution والے portion میں اور یہ چند ایک topics تھے ecology کے یہ جو آپ نے اچھے سے تیار کرنے ہیں تو یہاں تک یہ تھے ہمارے topics جسے general portion سے ہم کہتے ہیں کہ genetics ہو گیا physiology cell biology evolution اور ecology یہ portion ہے یہ آپ نے topics ہیں یہ اب تک جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ اچھے سے تیار کرنے ہیں اس کے بعد ہم اب بڑھ رہے ہیں animal diversity کی طرف animal diversity میں سب سے پہلے invertebrates کو ہم دیکھیں گے پھر اس کے بعد vertebrates کو دیکھیں گے invertebrates میں ہم start سے شروع کریں گے اور end تک ایکائنو ڈرمز تک جائیں گے اور ان کے فائلم جو ہیں ان میں دیکھیں گے کون کون سے چیزیں کرنے والی ہیں کیا کیا ہے اور اس میں کس فائلم میں کون کون سے چیز ڈسکس کرنی ہے پھر اس کے بعد vertebrates کی طرف بڑھیں گے اور محملز تک دیکھیں گے تو start کرتے ہیں سب سے پہلے فائلم پروٹوزوہ پروٹوزوہ میں جو پہلا ٹوپک ہے وہ ہے origin and relationship اس کا origin کیا ہے پروٹوزوہ کیسے ایوال ہوئے یہ چیزیں دیکھنی ہے پھر اس کا پیس سائیٹیزم پیسیٹنگ موڈ آف ایکشنز یہ یاد کرنا ہے لوکوموشن کیسے لوکوموشن اس میں ہوتی ہے نیوٹریشن ریپرڈکشن ایکانومک ایمپورٹنس اور ہارم فول پروٹوزون اب یہ جو فائلمز ہیں یہ فائلم کی سپیسیفک کریکٹرز ہوتے ہیں کچھ ان کریکٹرز کو آپ نے مائن میں ضرور رکھنا ہے بہت سارے کریکٹرز تمام فائلم کے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں میچنگ ہوتے ہیں لیکن ہر فائلم کے کچھ سپیسیفک کریکٹرز ہوتے ہیں اور اکثر کویسٹن انہی میں سے پوچھا جاتا ہے جو ہر فائلم کے لحاظ سے سپیسیفک ہوتے ہیں کریکٹر فار ایکزمپل پروٹوزوہ کے لحاظ سے پوچھے جاتے ہیں تو اس میں لوکوموشن اس کی نیوٹریشن ریپرڈکشن اکانومیک ایمپولٹنس اور ہامفل پروٹوزون کون سے پروٹوزون جو ہیں وہ ہامفل ہیں یہ آپ نے تیار کرنا ہے یہ چند ایک ٹاپک ہیں اس فائلم میں یہ آپ تیار کر لیں تو اس پروٹوزون میں سے ایک گویسٹن آتا ہے تو انہی میں سے آئے گا اس سے باہر کچھ نہیں آئے گا اور ان کو آپ نے اچھے سے ڈیٹیل سے تیار کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے فائلم پوریفیرا فائلم پوریفیرا میں سب سے پہلے دیکھنا ہے یہ ملٹی سیللر ٹیشو لیول ہے یہاں پہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اوریجن آف ایولوشنی پرسپیکٹیو ایولوشن آف کینال سسٹم سکیلٹن ریپرڈکٹیو سسٹم یہ چیزیں آپ نے اس میں دیکھنی ہے ملٹی سیللر ٹیشو لیول یہاں پہ سٹارٹ ہوتا ہے پوریفیرا سے اس سے وہ پچھلے فائلم میں نہیں تھا اوریجن آف ایولوشنی پرسپیکٹیو ان کے ایولوشنی ریلیشنشپ دیکھنا ہے کیسے ہوا کہاں سے ہوا یہ چیزیں آپ نے اس میں دیکھنی ہے پھر دیکھنا ہے کہ اس کے جو ہیں تین طرح کے ہیں پھر ان کو ڈسکس کرنا ہے سٹرکچر اور ان کا فنکشن پھر سکیلٹن اور ریپرڈکٹیو سسٹم کس طرح ریپرڈیوز کرتے ہیں سیکشولی اور اسیکشولی یہ سارے چیزیں ہم نے دیکھنی ہے اس میں اس کے بعد نیکس فائلم جو ہے ہمارے پاس وہ ہے سرنٹ ریٹ اس میں سب سے پہلے باڈی وال جو ہے ان کی وہ دیکھنی ہے کس طرح بنی ہوتی ہے اس کے بعد نیمیٹوسیسٹ یہ ان کی سپیسیفک پراپرٹی ہے پھر پولیمارفیزن کورل اینڈ کینال ریفز ایکانومک ایمپورٹنس آف کورل ریفز ان کی باڈی وال کی کمپوزیشن دیکھ اور سٹرکچر دیکھنے کے بعد نیمیٹوسیسٹ کو ڈیٹیل سے کرنا ہے اور کس طرح وہ نیمیٹوسیسٹ کے سیل جو ہوتے ہیں وہ باہر آتے ہیں اور پریے کو پیرلائز کر کے پھر اس کو انگلف کرتے ہیں پھر پولیمارفیزم کا فینومنی جو ہے سرنٹ ریٹس میں وہ دیکھنا ہے پھر کورل ریفز اینڈ کینال ریفز اور ایکانومک ایمپورٹنس جو ہے پورل ریفز کی اس چیز کو آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنا ہے اور یاد کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس پلیٹی ہیلمنتھس ان کی ٹپلو بلاسٹک ایسلوم ایڈ باڈی پلینڈ ایولوشنی پرسپیکٹیو پیسیٹک اڈاپٹیشنز لائف سائیکل اور فیسیول ہیپیٹی کا جسے لیور فلوک بھی کہتے ہیں اور یہ چیزیں آپ نے پلیٹی ہیلمنتھس میں تیار کرنی ہے ان کی ٹپلو بلاسٹک تین لیئرز کی جو بنی ہوتی ہے ان کی وال وہ پھر ایسلوم کلیٹیو سلوم نہیں ہوتی اس نے ان کی ایولوشنی پرسپیکٹیو کس طرح ایوال ہوئے اور ان کا ایولوشنی پلیشنز کیا ہے باقی آرگنزم کے ساتھ پیسیٹک اڈاپٹیشن اور سب سے ایمپولٹن لیور فلوک یا فیسیول ہیپیٹی کا اس کا لائف سائیکل نہ صرف دیکھنا ہے بلکہ اس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور یاد کرنا ہے کمپریانسی وے میں پھر اس کے بعد نیماتوڈا اس میں سیڈو سلومیٹ باڈی پلین پایا جاتا ہے یہ چیزیں آپ نے اچھے سے کرنی ہے اور کیسے ہوتا ہے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنا ہے ان کا ایولوشنی پرسپیکٹیو اور اس کی جنرل کریکٹریسٹکس جنرل کریکٹریسٹکس بہت سے بہت سے فائلم کی آپ اس میں ملتی جولتی ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے لیکن کچھ خاص پروپرٹیز ہر فائلم کے لحاظ سے اس کی اپنی ہوتی ہیں جو کہ باقیوں میں نہیں ہوتی ہیں آپ نے کرنی ہے پیرسیٹک نیماتورس آف مین مین کے اندر کون کون سے ہیں ایسے نیماتورس جو کہ ایسے پیرسائیٹ ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے اور ان کا ایکشن یہ ساتھ چیزیں ڈیٹیل میں کرنی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے انیلیڈز کی میٹمریک باڈی پلین ایولوشنی ریلیشنشپ ایولوشنی ریلیشنشپ میٹمریزم فائلو جنیٹک ریلیشنشپ کنسیڈریشن یہ چیزیں دیکھنی ہے مین میٹمریزم کا فینومنی آ رہا تا ہے اس کی ایولوشن اور فائلو جنیٹک کنسیڈریشن اس کے بعد ہمارے پاس ہے مولسکا مولسکا اس کا اوریجن آف سلوم دیکھنا ہے ڈائیورسٹی ان گیسٹرو پورس بائی والز اینس فیلو پورس ٹورشن شیل ان مولسکا موڈیفیکیشن آف فوٹ یہ ٹوپلکس جو ہیں مولسکا میں آپ نے یہ اچھے ستیار کرنے ہیں سب سے پہلے ان کا اوریجن دیکھنا ان کا اوریجن کیسے پھر ان کی ڈائیورسٹی گیسٹرو پورٹ کے اندر پھر بائی والز اور فیلو پورس اس کو ڈیٹیل کے ساتھ سٹرکچرز کو دیکھنا ہے پھر ایک بہت ایمپورٹن فینومنوڈ ہو کہ ان مولسکے اندر ہوتا ہے وہ ہے ٹورشن جس کے اندر وہ آئے ہیں اینیمل یاربنیزم خود کو شیل کے اندر روٹیٹ کر لیتا ہے اس کو اچھے سا انڈرسٹین کرنا ہے اس کو کمپلیٹ ڈیٹیل میں دیکھنا ہے پھر اس کا شیل جو ہے اس کا سٹرکچر دیکھنا ہے کس طرح کمپوزیشن ہے تمام پارس کو اس کے ڈسکس کرنا ہے پھر اس کا جو فوٹ ہے اس کے اندر موڈیفکیشنز آتی ہیں اس کو دیکھنا ہے یہ تمام چیزیں آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنی ہے اس کے بعد فائلم آرثرپورٹ آ رہتا ہے آرثرپورٹ سب سے پہلے ہم نے ان کے ایولوشنی پرسپیکٹیو کرنا ہے کہ کس طرح وہ ایولو ہوئے اور باقی آرگنزمز کے ساتھ ان کا کیا ریلیشن ہے اس کے بعد میٹیمارفوز جو آرثرپورٹ میں ہوتا ہے وہ دیکھنا ہے ایک ڈائیسز جس سے اپنی ایکٹو ڈرمز یا لیئر کو چینج کر لیتے ہیں نیو کے ساتھ وہ آپ نے دیکھنا ہے اس کے اندر کون کون سے ہارمونز انوال ہوتے ہیں اور یہ فینومنی کیسے ہوتا ہے یہ آپ نے ڈیل سے دیکھنا ہے اور اس کے اندر کون کون سی اپینڈیجز پائی جاتی ہیں ان کے فنکشنز کیا ہے فیڈنگ میکنیزم کیا ہے ریسپیریشن کیسے ہوتی ہے سوشل انسیکس کون کون سے ہیں اور ان کا کیا رول ہے ہماری سوسائٹی میں ایکانومک امپورٹنس ان کی کیا ہے اور پھر لادوہ ان ویریس کلاسز سوشل انسیکس کی بات کریں تو ہنی بیس مینلی آ جاتی ہیں ان کو جیل میں دیکھنا ہے ان کا بیہیئر کیا ہے اور ان کی ہمارے موشنے میں امپورٹنس کیا ہے ان کے بینیفٹس کیا ہے یا اس کے علاوہ اگر ہارمفول انسیکس ہیں تو وہ کون کون سے ہیں ان کے ایفیکٹس کیا کیا ہیں یہ چاہ ساری چیزیں آپ نے اس فائلہ میں ڈیٹیل سے دیکھنی ہے چونکہ یہ ایک بڑا فائلہ میں ہے اس لیے اس کے ٹاپکس کچھ باقیوں کے نسبت زیادہ ہیں اس کے بعد ان ویریس کا آخری ہے اکائنو ڈرمز اس میں سب سے پیر اس کا سکیلٹن دیکھنا ہے آپ نے یہ ٹاپکس اس میں کرنے ہیں اگر آپ یہ کر لیں تو اس کے اندر سے اگر کوئی بھی کوئیسٹن آتا ہے تو آپ آسانی سے ٹیمز کر سکیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ جو چیزیں یہ ٹاپکس جو کرنے ہیں ان کو اچھے سے کرنا ہے ان کو ڈیٹیل سے کرنا ہے اور اچھی بکس سے کرنا ہے بکس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس کی پی پی ایسی کی ریکمینڈڈ بکس ہیں ان کی ویڈیوز میں ابھی بعد میں بناوں گا ان کو آپ نے فالو کرنا ہے ان سے یہ اچھے سے تیار کرنا ہے ٹاپکس تو یہاں تک ہمارا تھا ان ویڈی بریٹس کا پورشن جس میں ہم نے تمام فائلم ڈسکس کیے ایک آگے ہے ویڈی بریٹس میں ہم دیکھ رہے گے کون کون سے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ویڈی بریٹس سٹارٹ کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم کال ڈیٹر یا فیشز تو اس میں جو پہلا ٹاپک ہے ہمارے پاس وہ ہے اوریڈی ایڈ بیسک پلین ڈ آف کا ڈےٹس ان کا اوریڈیڈ کیسے یہ ویڈی با ہوئے ان کا بےسک باوڈی پلین کیا ہے کال ڈےٹس کا پھر بلٹی بریٹس کا بیسک باوڈی پلم کیا ہے اس کے علاوہ ہم نے دیکھنا ہے As wepte Kelceに پہلاQ بھیل جو ہو لٹی بریٹس اگلائی کون جہاں تھا ہمارے پاس اس کے بعد دیکھنا ہے کون سے ہے evolution of yard vertebrate کیسے ہوئی ان کی evolution پھر اس کے بعد swim blader in fishes fishes کے اندار دو swim blader ہیں ان کا structure ان کا functions یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے پھر ان کی excretions اس کے علاوہ osmo regulation marine environment میں یا fresh water environment میں ان کا کیا behavior ہوتا ہے کس طرح کی secretions ہوتی ہیں یہ سائے چیزیں اور ان کے اندر temperature regulation جو ہوتی ہے یہ discuss کرنی ہے ہم نے details کے ساتھ اس کے بعد ہمارے پاس amphibians آتے ہیں اس میں evolutionary perspective excretion osmo regulation reproduction development یہ چیزیں آپ نے amphibians کی details کے ساتھ دیکھنی ہیں ان کا evolution یہ کس طرح fishes سے evolve ہوئے اور سب سے پہلے amphibian کون سا تھا earliest known وہ کس طرح evolve ہوا یہ چیزیں اس کے اندر excretion osmo regulation reproduction ان کا behavior reproductive behavior کس طرح reproduce کرتے ہیں ان کے اندر development larva کی development تیڈ پول یہ ساری چیزیں کس طرح بنتی ہے یہ amphibians میں ہم نے detail کے ساتھ دیکھنا ہے اس کے بعد reptiles کی بات کرتے ہیں reptiles میں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے ان کی evolution وہ کس طرح evolve ہوئے ہمیں پتا ہے وہ amphibians سے evolve ہوئے لیکن کب اور کس طرح evolve ہوئے کس era میں evolve ہوئے یہ چیزیں ہم نے mind میں رکھنی ہے پھر rise and fall of reptiles reptiles کے بعد اس کے اندر extension of dinosaur dinosaur کے extension کیسے ہوئی اب کے reptiles اور dinosaur میں کیا چیزیں common تھی کیسے تھیں یہ جسے ہم نے دیکھنی ہے پھر excretinoids اور osmo regulation پھر poisonous apparatus and biting mechanism of insects یہ osmo regulation thermo regulation اس کے فنومنے کے بعد ہم نے insects کو دیکھنا ہے کہ ان کے اندر جو poisoning apparatus ہوتا ہے اور ان کے olfactory sense ہوتی ہے وہ کس طرح اپنے prey کو paralyze کرتے ہیں اور capture کرتے ہیں اور کس طرح ان کے اندر poison inject کرتے ہیں یہ mechanism detail کے ساتھ دیکھنا ہے اس کے بعد avies جب birds آ جاتے ہیں سب سے پہلے ان میں ان کے فیدرز پھر flight and endothermic flight mechanism دیکھنا ہے passive flight ہے active flight یہ mode of flight جو ہے birds میں یہ detail کے ساتھ دیکھنا ہے اس کے بعد ان کی phylogenetic relationship یہ دیکھنی ہے ان کی evolution دیکھنی ہے کس طرح birds evolve ہوئے جیسے کہ reptiles سے ہوئے ہیں اور کیسے ہوئے کب ہوئے کون ساہرلیس bird تھا اور reptiles سے evolve ہوا اور اس کے بعد area adaptations ان کے اندر adaptations کون کونس ہی ہیں کیونکہ ان کا purpose ہوتا ہے flight flight کے لحاظ سے انہوں نے خود کو کیسے evolve کیا کون کون سی changes ان کے اندر آئیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے details کے ساتھ migration اور birds کون سے birds کب اور کس موسم میں کس area میں اور کہاں سے کب تک migrate کرتے ہیں یہ چیزیں دیکھنی ہیں یہ تھا birds کے لحاظ سے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں mammals mammals میں کچھ زیادہ topics ہیں ان کو details سے کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے ہے specialized teeth specialized teeth mammal کے teeth کے بارے میں detail سے پھر endothermy evolutionary perspective diversity among animals adaptation in external environment external structure ان کی locomotion excretion osmo regulation reproduction and development dentation in vertebrates comparative account of evolution of heart gilder skull development nervous system stomach urinogenital duct یہ تمام topics ہیں جیسے کہ specialized teeth endothermy evolutionary perspective کس طرح mammal evolve ہوئے کن organism سے evolve ہوئے کب ہوئے اور کیسے ہوئے یہ چیزیں ہم نے دیکھنا ہے پھر ان کے اندر ان کی physiology ان کا mechanism اس osmo regulation ہو رہی ہے جو کیسے ہو رہی ہے excretion ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے وہ locomotion ان کے اندر کیسے ہیں ان کی adaptation اور external structure جو ہیں وہ کیسے ہیں اور ڈیفرنٹ mammals میں reproduction کا mechanism کیسے ہیں اس کے علاوہ ان کا digestive nervous system اور ان کا heart کی evolution heart کی evolution کے بارے میں بتا دوں کہ وہ فش سے لے کر جو ہرٹ ایوال ہوا پھر اس کے پہلے ٹو چیمبر تھا ٹھری چیمبر پھر فور چیمبر ہوا پھر ان کے اندر جو separation تھی oxygenated blood کی مکسنگ تھی پہلے پھر separation ہوئی پھر partial separation کے بعد separation جو سارا وہ فینومنو جو ہے وہ آپ نے ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا ہے ہرٹ کی evolution کو اچھا سے تیار کرنا ہے اس میں سے اکثر question آ جاتے ہیں اس کے بعد نروس سسٹم اور stomach یعنی کہ سارا اس کا digestive system اس کے نروس سسٹم ان کے اندر جو ہے ان chemical coordination یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں پھر ہے یونینو جینٹل ڈکٹس ان کے اندر reproduction کے mechanism یہ ساری ٹاپکس جو ہیں یہ میمورز میں ہم نے دیکھنے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ اگر کوئی question آتا ہے میمورز والے portion سے جو کہ بالکل آئے گا تو اس سے باہر کچھ نہیں آئے گا اور end پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ animal diversity والا portion جو ہے اس میں سے پی پی ایسی میں بہت سے question آتے ہیں almost 50% 50 to 60% question جو ہوتے ہیں وہ animal diversity invertebrates اور vertebrates سے ہی آتے ہیں اس کے علاوہ جو باقی questions ہوتے ہیں وہ general topics جیسے کہ genetics cell biology physiology evolution اور ecology ان میں سے آتے ہیں ان میں سے بھی genetics اور cell biology physiology ان میں سے زیادہ آتے ہیں باقی evolution اور ecology میں ان کی نسبت کم questions آتے ہیں لہٰذا آپ نے اس کے لحاظ سے animal diversity کو بہت اچھے سے تیار کرنا ہے vertebrates اور invertebrates کو تاکہ آپ ان میں سے جو بھی question ہے وہ اچھے سے attempt کر سکیں جو کہ زیادہ در question ان میں سے آنے ہیں اس کے بعد آپ نے باقی چیزوں کو تیار کرنا ہے تو thank you so much guys آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جہاں تک میں نے آپ کو تمام پی بی ایسی کا سلیبس بتا دیا جو کہ authentic ہے اور authentic پی بی ایسی کے سلیبس میں سے یہ سارے topics لیے گئے ہیں آپ نے ان topics کو اچھے سے تیار کرنا ہے جب یہ topics آپ تیار کر لیں گے تو آپ کو تقریباً hundred percent اس کی preparation ہو جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ ان topics کو جہاں سے بھی کریں اچھے سے تیار کریں اور detail کے ساتھ کریں باقی کن books سے کرنے ہیں یہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس پہ میں الگ ویڈیو بناؤں گا اس میں آپ کو تمام recommended books بتائی جائیں گی کہ animal ڈائیورسٹریس میں ولٹیبلیٹ والا پوزشن ہے وہ کہاں سے کرنا ہے ان ولٹیبلیٹ والا پوزشن وہ کہاں سے کرنا ہے جنیٹک سیل بائیولوجی ecology یہ ساری چیزیں یہ topics کہاں کہاں سے کس کس بک سے کرنے ہیں تو وہ اس میں آپ کو بتاؤں گا اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ اللہ حافظ زیاء بید